اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو بیک می چینل ہیلتھ بیٹی ٹیپس اور وضائف کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے گرمی شروع ہوتا ہی ہمارے ہاتھ پاؤں سیاہ ہو جاتے ہیں ڈیم ہو جاتے ہیں تیز دوپ اور گرم موسم کے ویسے ہماری سکن تباہ ہونے لگتی ہے گرمی ہونے کی ویسے ہم اپنے ہاتھ پاؤں اور سکن کا خیال نہیں رکھ سکتے ڈک نہیں سکتے جس کے ویسے ہماری سکن ٹو ٹونز ہو ہو جاتی ہے رنگ سیاہ ہونے لگ جاتا ہے اگر آپ کی سکن خراب ہو گئی ہے ہاتھ پاؤں کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے تو یہ ریمڈی آپ کے لیے ہے آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے آپ نے بہت سی ریمڈی کا استعمال کیا ہے مگر آپ کا کلر اور ہاتھ پاؤں صاف نہیں ہوں گے تو آج کی یہ ریمڈی ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا یہ ریمڈی آپ کی سکن کی تمام سیاہی کو ہٹا کر ایک دم گورے چٹے بنا دے گی ٹینز کو ہٹا دے گی سیاہ لیئر کو ختم کر دے گی جتنی یہ آسان ہے اتنی ہی یہ سستی ہے اتنی ہی زیادہ اثر انداز ریمڈی ہے اس لیے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا اس میں آپ کا ہی فیدہ ہے سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے نمک دیکھنے میں یہ ویڈیو عام سی ہے مگر اس کے ریزلٹ آپ کو حران کر دیں گے اس سے پہلے ہمیں چاہیے ایک جار سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک جار اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک شیمپو کوئی بھی شیمپو لے لیجیے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے میرے پاس یہ لہپو آئے کا ہے میں یہ ہی یوز کر رہی ہوں آپ کو حفاظ جو ہے آپ کو وہ لے لیجیے ایک چمچہ اپنے شیمپو کو لینا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے یہ آپ کی سکن سے سیاہی کو ختم کر دے گا آپ کی سکن کو وائٹ کر دے گا سیاہ لیئر کو ختم کر دے گا شیمپو شیمپو بہت ہی امیزنگ چیز ہے اس ریمڈی میں اس میں کینٹا کنزول ہوتا ہے انٹی فنگل ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھوں کی ملکچل کو ختم کر دیتا ہے اور ڈبل ریزلٹ دینے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری جو چیز چاہیے وہ ہے نمک ایک چمچہ اپنے نمک کا ڈالنا ہے نمک بہت ہی میجیکل چیز ہے اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا نمک کو اس ریمڈی میں نمک نہ صرف آپ کی گندگی کو مٹا دے گا بلکہ اس سے ہونے والی ریزنز کو بھی ختم کر دے گا نمک کی وجہ سے آپ کی سکن پر پرانی سے پرانی ملکچل بھی ختم ہو جائے گی آپ کی سکن سے سیاہ لیئر بھی ختم ہو جائے گی کالاپان ایزیلی ختم ہو جائے گا شاہد ہی کوئی ایزیلی یا اس سے بہتر ریمڈی ہو جو واقعی کام کرے اور آپ کو انسٹینٹ ریزلٹ دے اور اس میں جو تیسری میجیکل چیز ہم نے شامل کرنی ہے وہ ہے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ دیکھ لیجئے بہت ہی سستہ ہے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ تقریبا 25 روپیز میں مل جائے گا یہ ایک میجیکل انگریڈینٹ ہے جس میں میں شامل کر رہی ہوں اس سے آپ کی ریمڈی کرزلٹ دو گنا ہو جائے گا ایک چمچ اپنے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کا ڈالنا ہے لو جی اب آپ کو کوئی بھی گورچٹہ ہونے سے نہیں روک سکتا اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں گورچٹے ہو جائیں گے اس طرح آپ اس کو مکس کیجئے گا اپنے ہاتھ پاؤں کونیوں اور بازوں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر جمی ہوئی میل کچیل کو ختم کر دے گا ایزیلی رموو کر دے گا چار یا پانچ منٹ آپ نے اس کا سوفٹلی مساج کرنا ہے بازوں پر کونیوں پر ایون کے اپنی فل باڈی پر بھی آپ کر سکتے ہیں سوفٹلی آپ نے اس کا مساج کرتا ہے اور یاد رہے کہ پیس پر اس کو یوز نہیں کرنا اس کا کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے پانچ منٹ آپ نے مساج کرنا ہے اس کے بعد پانچ منٹ اوپر لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد اس کو واش کر لیجئے گا اس کے امیزنگ ریزلٹ ہے اس کا کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے اس ریمیڈی کا اگر آپ دو تین دفعہ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے وائٹ اور برائٹ ہو جائیں گے آپ خود بھی حران رہ جائیں گے اور شوکٹ رہ جائیں گے اس کا لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ویڈی کو سکپ نہیں کرنا آپ نے ہمیں چاہیے ایک برش صاف برش ہو اس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے برش کی مل سے گار سکتے ہیں آپ کو اپنی فنگر کی مل سے بھی کر سکتے ہیں اپلائی اس طرح اس طرح آپ نے پانچ منٹ آپ نے لگانا ہے اس کا مساج آپ نے اس طرح کرنا ہے جو جو چیزیں بتائی ہیں وہ آپ نے ضرور شامل کرنی ہے کوئی بھی چیز آپ نے سکپ نہیں کرنی ورنہ آپ کو اچھی ریزلٹ نہیں ملیں گے پانچ منٹ آپ نے ہلکے سوفٹ لی ہاتھوں سے مساج کرنا ہے یہاں جوڑ ہیں انگلیوں کے وہاں زیادہ بلیک لیئر ہوتی ہے ہماری سکن کی اسے زیادہ مساج کرنا ہے آپ نے اپنی کونیوں بازگموں ایون کے اپنی فل بوڈی پہ بھی آپ اس کا مساج کر سکتے ہیں ہائیڈروجن پر اکسائیڈ بہت ہی میجیکل ہے انگریڈنیٹ یہ آپ کی ملک چل اور گندگی کو رموو کر دے گا بلیکنس کو ختم کر دے گا سیاہ لیئر کو ختم کر دے گا اور آپ کی سکن کو وائٹ برائٹ وہ سوفٹنس سموت بنا دے گا اس طرح آپ نے مساج کرنا ہے پانچ منٹ پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اوپر ہی پانچ منٹ اسے لگا رہنا دینا ہے اور بہت ہی اچھے آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں گے کوئی بھی اچھی اور سستی آپ نے ریمیڈی نہیں دیکھی ہوگی اس طرح کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی اچھی سی اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ